وَذُخْتِ لَا فِي سَنَدٍ أَوْمَتْنِي مُضْطَرِبٌ عِنْدَ اُهَيْلِ فَنِّي آج کا جو درس ہے وہ اصول حدیث کے بارے میں حدیث کے قواعد کے بارے میں جس کو مصطلح حدیث کہا جاتا ہے اور وہ بھی ما بیقون رحمہ اللہ کا جو نظم ہے منظومت البیقونیہ اسی میں سے ہے اور الحمدللہ اس کے بہت سارے جو نظم ہے ختم ہو چکے ہیں چند باقی ہیں آج کی جو درس میں وہ حدیث مضطرب کے بارے میں حدیث مضطرب کے بارے میں اما بیقون رحمہ اللہ نے فرمایا وَذُخْتِ لَا فِي سَنَدٍ أَوْمَتْنٍ مُضْطَرِبٌ عِنْدَ اُهَيْلِ فَنِّي وَذُخْتِ لَا فِي سَنَدٍ أَوْمَتْنٍ مُضْطَرِبٌ عِنْدَ اُهَيْلِ فَنِّي کہ وہ حدیث جس کی سند یا مطن کے اندر اختلاف ہو وہ حدیث مضطرب ہے ماہرین کے نزدیک یا علم حدیث رکھنے والوں کے نزدیک ہے وَهَيْلِ یہ اہل کی جمع ہے یعنی والا لیکن یہ تصغیر کا لفظ کیا ہے تصغیر یعنی چھوٹا پن کا کہا جاتا ہے عربی میں رجل آدمی رجل چھوٹا آدمی تو انہوں نے یہاں پر تصغیر کیا ہے اوہیل تو کچھ علماء نے اس کے جواب دیا ہے کہ اوہیل انہوں نے تصغیر ذکر کیا ہے حالانکہ محدثین بڑی شان والے ہیں تو ایک تو نظم کی وجہ سے ضرورت شہر کی وجہ سے جتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے لفظ اوہیل استعمال کیا حالانکہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اندہ اہل الفن کہنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا اندہ اوہیل الفن تو یہ صحیح نہیں ہے کچھ علماء نے دیکھ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا عذر یہ ہے کہ نظم نظم کے جو عبارت سیاق ہے وہ بن نہیں پا رہا تھا اسی لئے انہوں نے لفظ اوہیل استعمال کیا بہرحال یہ ایک انہوں نے چیز ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ تصغیر جو عربی کے اندر آتی ہے وہ کبھی کبھی تعظیم کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی ضرور نہیں ہے کہ جو تصغیر ہے وہ تحقیر کیلئے آئے کم درجے کیلئے یا بلکہ کبھی کبھی تعظیم کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے تو بہرحال ضرورت نظم کے وجہ سے انہیں یہ لفظ اوہیل استعمال کیا یا کسی اور وجہ سے لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جو حدیث والے ہیں یا علم حدیث والے وہ کم درجے کے ہیں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت شہر کے وجہ سے یا ضرورت نظم کے وجہ سے انہیں یہ لفظ اوہیل استعمال کیا حالانکہ اہل ہونا چاہیے تو انہوں نے لفظ اوہر استعمال کیا بہرحال تو اس کا معنی ترجمہ یہ ہے نظم کا وضو اختلاف سند اور مطن مطرب اند اوہر الفن کہ وہ حدیث جس کے راوین سند یا مطن کے اندر اختلاف کیا ہو وہ حدیث مطرب ہے ماہرین کے نزدیک علم حدیث کے علم حدیث کی قواعد جن کے پاس ہیں یا جو اہل علم ہیں حدیث والوں میں سے ان کے نزدیک یہ مطرب حدیث ہے مطرب یہ لفظ اختلاف سے ہے یعنی اختلاف کا واقع ہو جانا معاملے کا بگڑ جانا تو حدیث مطرب وہ حدیث ہوتی ہے جو متعدد سندوں سے مروی ہوتی ہے یا متعدد وجوہ سے مروی ہوتی ہے اور سب کی سب آپس میں خوت میں برابر ہوتی ہیں یعنی سب کی سب ایک درجک ہوتی ہیں اور لیکن آپس میں تاروز اور ٹکرہ ہوتا ہے آپس میں تاروز اور ٹکرہ ہوتا ہے اور وہاں پر جمع یا تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے دوسرے معنی میں کہ مطرب وہ حدیث ہے جو متعدد راویوں نے روایت کی ہو لیکن ان دونوں حدیثوں میں یا ان راویوں کے حدیث میں اختلاف ہے استراب ہے اور آپس میں جمع کرنا تطبیق کرنا ممکن نہیں ہے آپس میں جمع کرنا اور تطبیق دینا ممکن نہیں ہے اور دونوں کی دونوں جو مروی سند ہیں وہ سب کی سب کیا ہے قوت میں برابر ہیں تو ایسی صورت میں اس حدیث پر حکم لگا ہے کہ حدیث کیا ہے مضطرب ہے اس سے پہلے حدیث مولیل گزری کہ مولیل کی میں کیا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ علت ہے تو حدیث معلول ہو جاتی عظیف ہو جاتی ہے لیکن مضطرب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں مروی ہیں ہاں اور نہ دونوں مروی ہیں اب ہاں کو روائد کرنے والے بھی سقاد راوی ہیں ناں کو روائد کرنے والے بھی سقاد راوی ہیں اب کس کو کہیں کہ یہ صحیح ہے کس کو کہیں کہ صحیح نہیں ہے تو دونوں کو کیا کہیں گے کہ حدیث مضطرب ہے اور اس پر ضعاف کو حکم لگا دیں گے یہاں تک کہ اس کا کوئی مخرج لکھ لے یہاں تک کہ کوئی اس کو ترجیح دے دے یا کوئی اور وجہ نکلائیں تو اگر دو چیزوں کا آپس میں ٹکڑا ہو اختلاف ہو جائیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے اس حدیث پر اختلاف کا حکم لگائیں گے دوسری معنی میں اس کو سمجھیں انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے آپ اچھی طرح سمجھائیں گے کہ جب دو حدیثوں کے ذریعے میں تاروز ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے اور دونوں کی دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں دونوں کی دونوں حدیثیں کیا ہے صحیح ہیں تو ایسی صورت میں علماء کیا کرتے ہیں کہ جب دو حدیثوں کے درمیان وہ دونوں حدیث صحیح ہیں تو جمع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں دونوں کے درمیان تطبیق اور توفیق ملاتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو تو راجے اور مرجو کو دیکھتے ہیں کون زیادہ راجے اور کیا کون زیادہ مرجو ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو دیکھتے ہیں کہ کون ناسے کا کون منصور ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو اس پر حکم لگاتے ہیں کہ حدیث مزترب ہے کیا ہے مزترب ہے یا توقف اقتیار کرتے ہیں مثال کی طور پر ہاں صحیح نہیں ہے ضعیف اگر رہے تو ضعیف ہی ہے یعنی یہ اختراب یہ اختراب صحیح حدیث میں پائے جاتا ہے اب معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے دونوں میں ٹکرا ہوئے تو کیا رک جاتے ہیں کہتے ہیں حدیث کے اندر اختراب ہے اور رک جاتے ہیں لیکن ایسا اختراب جو حدیث کے ماننے کے وجہ سے ایک کو ماننا پڑے گا دوسرے کچھوڑنا پڑے گا تو ایسے صورت میں وہ اختراب کا جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی راستہ نکل آئے دونوں میں دونوں میں ہوتا ہے یہ تاروز دونوں میں ہوتا ہے تو جب مثال کی طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے نہ رسول اللہ نے شرب قائمہ صحیح مسلم موقعک ہے اللہ کے رسول نے دوسری قائمہ جس نے کھڑے ہوکر پانی پیا وہ الٹی کر دے کتنا سخت حکم ہے حرام کا حکم ہے دوسری روایت بخاری موجود ہے حضرت علی نے کھڑے ہوکر پانی پیا اور کہا رہے تو رسول اللہ یشرب قائمہ کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ کھڑے ہوکر پانی پی رہتے دونوں حدیث ہیں صحیح ہیں بخاری مسلم میں ہیں ایک میں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہو ناجاز ہے ایک میں ہے کہ اللہ حسن نے کھڑے ہو کر پانی پیا حضر علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا میں نے اللہ حسن کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تو اس طرح سے حدیث میں کیا ہوتا ہے مجترب نہیں رہ گی بلکہ حدیث صحیح ہو جائے گی جیسے ان دونوں حدیث ہیں دونوں حدیث صحیح ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں جمہور کے نزدیک کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام اور ناجائز ہے تو اللہ کے رسول نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی عذر کو اجازی پیا ہوگا یا اللہ کے رسول کے خاص ہے بہرحال اور بھی جواب آتے ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو کر پانی پینا بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے بیٹھ کر پانی پینا بہتر افضل ہے لیکن کبھی کبھار یا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز تو ہے لیکن بہتر افضل نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے جواز کے لیے کھڑے ہو کر پانی پیا تو یہ جو حدیث حرمت والی ہے اللہ کے رسول کے فیل کے وجہ سے وہ کیا حرام سے مقروح تک آ جائے گی یا افضل تک کہ افضل نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا تو بہرہار اس طرح سے علمان ہے دونوں حدیث کے دنیا کیا کر دیا تطبیق دے دی کہ دونوں حدیث صحیح ہے ان کا مانا مانا یہی مانا ہے تو ایسی سور میں حدیث مضطرب نہیں رہیں گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی یا راجعہ اور مرجوع ہو جائے گی اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام علیہ السلام جب تم میں سے کوئی پیشاہ پیکھنے کے لائے تو قعبے کی طرح رخمت کرے بے غائط اللہ بے والنے پیشاہ پیکھنے کے لائے یہ بے بخاری میں روایت دوسری روایت میں بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حفظہ کے گھر پہ چڑھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ یا رخ بیت المقدس کی طرف تھا اور پیٹ قابی کی طرف تھی حدیث میں پیٹ بھی مت کرو اور موں بھی مت کرو دونوں سوروں نے منع حرام ہے اس حدیث میں وہ بھی بخاری کے لائے تھے اور اس میں یہ بھی بخاری کے لائے تھے کہ اللہ کے رسول کو عبداللہ بن عمر نے پیٹ قابی کی طرف کرتے ہوئے دیکھا اب دونوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں کے درمیان تاروز اور ٹکرہ ہوئے کس طرح سے حل کریں گے تو اگر حل ہو گیا تو مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر حل نہیں ہوا تو ایسی صورت میں حدیث پر حکم استراب کا لگائے جائے گا دونوں حدیث پر یا ایک حدیث ہے اس کے اندر اختلاف ہوا ہے اس پر استراب کا حکم لگائیں گے تو علماء ان دونوں حدیث کے درمیں جمع کرتے ہیں کہ جو قابی کی طرف پیٹ یا موں کرنا حرام ہونا جائز ہے جبکہ آپ کھلے میدان میں ہو تب حرام ہونا جائز ہے لیکن اگر آپ بنیان میں ہیں پیک جگہ میں ہیں تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے تو وہاں پر جائز ہے جیسے کہ اللہ کا رسول نے کیا گھر کے اندر اور جو حرام ہے وہ کھلے میدان میں فضا میں لیکن قابی کی طرف پیٹ کرنا یا موں نہ کرنا اس کے بارے میں علماء کے دنے میں بہت سارا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ مطلقین حرام ہونا جائز ہے جو اللہ کا سنہ کیا کسی عذر کی بنا پر کسی وجہ سے آپ نے کیا ہوگا لیکن قابی کی طرف کرنا پیشہ پیکھنے کے حالت میں ہر حرام اور ناجائز ہے یہ ایک قول ہے دوسرا قول ہے کہ نہیں کھلی میدان میں حرام اور ناجائز ہے لیکن پینک جگہ میں جائز ہے تو اس طرح سے علماء نے دونوں حدیث دمیت تطبیق اور جمع کر دیا اس طرح سے تو اگر حدیث کی درمیان ایک حدیث ہو ایک ہی حدیث ہو یا اسی طرح دو حدیث آپ سے بھی ٹکا رہی ہو تو اس کے جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ جمع کرنے کا طریقہ ہے لیکن یہاں پر مجترب میں خاص کر کے ایک ہی حدیث میں اختلاف واقع ہوا ہے ایک ہی حدیث ہے اس کی درمیان اختلاف واقع ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس حدیث کے اندر جمع نہیں کر پا رہا ہے پتہ نہیں کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے یعنی ایک ہی حدیث ہے اس کو کسی نے مرفور روایت کیا ہے کسی نے موقوف اور دونوں روایت کرنے والے جو موقوف روایت کر رہے ہیں وہ بھی سکھات ہیں اور جو مرفور روایت کیا ہے وہ بھی سکھات ہیں دونوں پائے کے سکھات راوی ہیں تو کیا کریں گے جمع نہیں کر پا رہا ہے تو کہیں گے کہ حدیث مجترب ہے کیا ہے حدیث مجترب ہے تو اس طرح سے اور یہ استراب سندھ میں بھی ہوتا ہے اور متن کے اندر بھی ہوتا ہے تب تک ضعیف رہے گی کیونکہ استراب کا مطلب ہے کہ راوی جو ہے اچھی طرح سے یاد نہیں کیا ہے کمزور حافظے والا ہے تو حدیث ضعیف رہے گی جب تک کہ اس کا استراب ختم نہ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ نے تو استراب کا حکم لگایا یعنی بڑے بڑے محدثین کے نظرے ہم لوگ اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس پر حدیث پر استراب کا حکم لگایا کیونکہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں حکم استراب کا لگایا جاتا ہے تو وہ حدیث حکم لگا دیا کسی محدث نے مجھتر تو مجھتر پر رہے گی ہو سکتا ہے کوئی بڑا عالم آئے جس نے اس کی علت کو یا استراب کو ختم کر دیا تو پھر وہ استراب ختم ہو گیا استراب ہو پھر ختم ہو جائے گا ہاں تو اس میں استراب ختم ہو گیا اس میں استراب ختم ہو گیا اگر آپ نے راجے کر دیا مرجوع کرا دیا کسی کو ضعیف کر دیا کسی کو سیکر ایسے ایک حدیث ہے وہ دوسری مثال لیکن میں پیش کر رہا ہوں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا سنہ ہمیا اتوافو بالبائت سلاة کعبے کا تواف کرنا یہ نماز ہے لیکن اللہ نے اس میں بات کو جائز کرا دیا ہے یہی حدیث مرفو بھی مروی ہے یعنی اللہ کے رسول کا قول بھی ہے دوسری رہا بھی روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے دونوں طرف سے بہت ساری روایت سند ہے ادھر بھی موقوف روایت کرنے والے اور مرفو روایت کرنے والے لیکن بعد میں علماء نے تطبیق دی کیا دی تطبیق دی کہ جو مرفو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے موقوف روایت صحیح ہے عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے زیادہ راجی یہی ہے زیادہ راجی یہی ہے تو اس مسئلے کے جیسے بہت بڑی پریشانی حاجیوں کے لیے اور جو ملابش حل ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ نماز مانتے ہیں تو نماز کیلئے وضو کیا ہے شرط ہے جب شرط ہے تو اتنی بیڑ بار میں اور یہ جو پیشاب کھانے ہوگرہ بنائیں گے وہ بھی دور ہے تو آپ کس طرح سے کہ جائیں گے آپ کا ہر وقت وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ بہت پریشانی مقتلہ ہو جائیں گے کچھ کے یہاں نماز ہے تقریبہ حنابی نزدیک ہے تواف نماز ہی ہے وضو اس کیلئے شرط ہے بگر وضو کی تواف نہیں ہوگا لیکن اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے تو زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے اور موقوف حجت غالباً نہیں ہوتی ہے سوائی کہ اس کا کوئی اور مسئلہ نکل آتا ہے لیکن غالباً حجت نہیں ہوتی ہے یعنی موقوف سرے سے یعنی ڈائریکٹ حجت نہیں ہے کبھی کبھی حجت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ موقوف ہے کیا ہے موقوف ہے جب موقوف ہے تو تواف کیلئے وضو شرط نہیں ہے تواف کیلئے وضو شرط نہیں ہے تو اس سے کیا مسئلہ نکلا کہ اگر تو اس حدیث کے اندر اختلاف ہوا موقوف ہے یا مرفوع ہے علماء نے بحث کی جانچا پرکا بعد میں یہ مسئلہ نکلا کہ حدیث موقوف زیادہ صحیح ہے مرفوع صحیح نہیں ہے تو اگر اس طرح سے مسئلے کو حل کر لیے اور راج مرجوع قرار دیا تو ایسا میں وہ اضطراب جو تھا وہ ختم ہو جائے گا وہ اضطراب ختم ہو جائے گا اور اس حدیث پر جو لائق حکم ہے وہ لگا دیا جائے گا مت입니다 اس طرح سے بہت ساری حدیث ہیں اس طرح سے بہت ساری جیسے مہمونہ کا قصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تزوج مہمونہ محرمون اللہ کے رسول نے یہ بھی بخاری مرے ہوئے تھے بخاری آمسلم میں کہ اللہ کے رسول نے مہمونہ سے شاہدی کی اس حال میں کہ اللہ رسول احرام کی حالت میں تھے کس میں احرام کی حالت میں تھے اور دوسری حدیث صحیح ہے جس میں یہ ایک محمونہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے منصر شادی کی وہ حلال تھے احرام کی حالت نہیں تھے کیونکہ احرام کی حالت میں اللہ رسول ہمیا لا ينکح المحرم ولا ينکح احرام کی حالت میں نہ آدمی نکاح کرے گا نہ نکاح کروائے گا دونوں حرام ہے تو اللہ رسول نے کیسے کیا عبدالر بن عباس کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول نے احرام کی حالت میں نکا کیا میمونہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حلال کی حالت میں نکا میمونہ کا جو بیچ میں واسطتہ تھا ابو رافع وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے میمونہ سے شادی کی اس حال میں کہا اللہ رسول حلال تھے اب دونوں عادی سے صحیح ہیں دونوں میں ٹکراؤ تاروز ہے اور دونوں میں ٹکراؤ اپوزیٹ ہے یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ حلال تھے اور ایک کہہ حلال کی حالت میں تھے اب ضرور ہے کہ ایک ہی چیز ہوگی دونوں چیز نہیں ہوگی اب اگر یہاں پر جو تاروز ہے یا تو کہیں کہ حدیث مجترب ہے ماننے نہیں جاگی یا تو کچھ وجوہ دیکھ جائے جس کی ذریعہ حدیث کیا ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے اس کو دکھا جائے گا تو یہاں پر علماء نے دیکھا کہ مہمونہ جن کی شادی ہوئی ہے جن کا خود کا قصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کی حد میں تو یہ کرینا اور اشار آئے کہ اللہ قصور شادی کیلئے حلال کی حد میں کہ حلال کیلئے ہیں تو دو راوی ہوتا ہے سہیدہ محمونہ اور ابو رافع دو کہہ رہے ہیں کہ حلال کیلئے ہیں ایک سامنے میں عبداللہ بن عباس ہے تو محدثیر کہنا کہ وہیم فیہ ابن عباس ابن عباس نے اس میں وہیم کر دیا تو یہاں تاروز ہوا لیکن تاروز کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور عبداللہ بن عباس کہا اس میں غلطی ہو گئی یا بھول ہو گئی یا بھول ہو گئی تو اس طرح سے اگر تاروز دفع ہو گیا تو حدیث مجترب نہیں رہ گی لیکن اگر اس طرح کا تاروز ہے اور دفع نہیں ہو پایا تو ایسے اوہدیث مجترب رہ گی یہاں تک کہ اس کا کوئی مخرج نکلائے نہیں اگر بتایا پہلے شروع میں کہ اگر دو حدیث آپس میں تکرا جائیں تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا تطبیق جی سب سے پہلے یہ کام ہے پہلے تطبیق الجمہ جانے جمہ دو حدیث دکرا جائیں تو سب سے پہلے کیا ہے جمہ اگر یہ نو تو ترجیح کون زیادہ راج ہے کون زیادہ راج نہیں ہے اگر یہ نو تو نسخ دیکھیں کہ کون ناسے کون منسوخ ہے اگر یہ نو تو التوقف یا یا الحکم بالاستراب یہ دو حدیث ٹکرا گئی تو پہلے جمع کریں گے ترجیح دیں گے اس کے بعد ترجیح اس کے بعد نسخ اس کے بعد توقف یا اس کا نام ہے دوسرا حکم بالاستراب کیا دیس یہ مضطرب ہے تو یہ استراب کیا سند میں بھی ہوتا ہے اور مطلب میں بھی ہوتا ہے اب یہ استراب کیا راوی کی کمزور ہونے کی دلیل ہے کیا کمزور ہونے کی دلیل ہے تو اب آئیے مثالیں آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے معلوم ہو جا کہ اس طرح سے استراب ختم ہوتا ہے اب کھڑا ہی ہونا پڑے گا حدیث امام ترمیزی نے کتاب تفسیر میں روایت کیا ہے حدثنا ابو قریب حدثنا ابو قریب یہ محمد بن علا عراوی ہے حدثنا وہ کہتے ہیں حدثنا معاویت بن حشام ان شایبان ان باتیں مد کی یہ دیکھئے ان شایبان شایبان بن عبد الرحمان ان ابی عساق ان ابی عساق ان اکرمتا ابو عساق یہ مشہور راوی ہے اس پر اکثر اختلاف ہوتا ہے اس راوی پر اکثر اختلاف ہوتا ہے ان ابی عساق ان اکرمتا ان ابی عباس رضی اللہ عنہ قال 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 ابو بکر یا رسول اللہ شبت اللہ حدیث پہلے حدیث کو دیکھ لئیجئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول عزیز عبو بکر نے شبت آپ بڑے ہو چکے ہیں سفید بال دیکھیں تو عزیز عبو بکر نے اللہ کا رسول سے کہا اللہ کا رسول آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ کے عمر بڑی ہو چکی ہے تو اللہ کا رسول نے فنایا شیعہ بطنی ہود ہو مجھے بڑا کر دیا ہے سورہ ہود نے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے سورہ امہ نے اور سورہ تکویر نے یعنی ان سورتوں کے اندر ایسے قصے ہیں عذاب کے بارے میں قیامت کے بارے میں اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں تو ان کے غور اور فکر کے وجہ سے میں بڑا ہو گیا ہوں در اور خوف کے وجہ سے میری عمر بڑی ہو چکی ہے یا میں مجھے سفید بار نکل آ چکے ہیں شیعہ بطنی ہود ہو اخوات ہو ہا یا کچھ سورتوں کے تفصیل ہے تو یہ حدیث ہے کیا یہ حدیث ہے اب ایک حدیث کے اندر اگر استراب ہے تو اس کے لئے ضروری ہے علماء کہتے ہیں کہ مخرج ایک ہی ہو کیا ہوں مخرج ایک ہی ہو یعنی ایک ہی سند میں یہ اختلاف ہو ایک ہی سند کے اندر دوسرا تصاوی جو روایتیں برابر اقود میں جو دونوں اختلاف والی یہ روایتیں ہیں دونوں برابر قوت میں ہو یعنی سب کی سب روایت حافظ قوی ہو سقات ہو اسی طرح عدم و امکان الجم عدم و امکان الجم اس حدیث کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو جمع کرنا کیا ہے ممکن نہ ہو اور تیسری جیز اختلاف کیا ہے یعنی اختلاف پائے جائے اور حدیث کا مخرج جہاں سے مروی ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اور دونوں طریقے اختلاف والی چیزیں سب برابر ہیں اور جمع نہیں ہو پا رہے تو اس پر حکم لگائیں کیا ہے کس کا حکم لگائیں گے ہی راستہ ہے ایک ہی راستے سے سن سے مروی ہے تساوی اور دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں تیسری دوسری چوتھی چیز ان میں جمع کرنا ممکن نہ ہو تو یہاں پر کچھ علمہ نے کہا کہ یہ حدیث کون ہے ابو عساق سبی ہے ابو عساق سبی ابو عساق ابو عساق سبی ان سے یہ روایت متعدد یعنی ایک ہی مخرج ہے دعمدار ایک ہی ہے کسی نے کہا ہے کہ عزا ابو بکر کی یہ حدیث مسند ہے کسی نے کہا ہے کہ سعد بن سعد بن بے وقال تقریب بنے سعد بنے پر معلوم نہیں ہیں کون صحیح کون صحیح نہیں ہیں مرسل صحیح اے yards یا محبا ایس اورado میرا اگو ساری سند کرن ترجی کیا ہے مزترب ہے مزترب ہے اگر کچھ علماء استحادان 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 کچھ علماء نے کہا ہے کہ حدیث تقریب امام آراب کوتنی کا ہے کہا عدیث الآل ملکرب اس ملکا ہے یعنی اختلاف tinham سمجھے حد جناس ہوا سرپ آ territory ي Rancher ET كنتہ دعاستان حضرت آ آنشاء کے مروی ہے کسی نے کہا ہے کہ حضر وغیر سے مروی ہے کسی نے کہا ہے کہ ساتھ سے کسی نے کہا کہ متصل ہے کہ کسی نے کہا ہے مرسل ہے تو یہ اختراف ہے اور اختراف کو دور کرنا کچھ علمانے سے مشکل ہے اسی لئے انہوں نے حکم میں کہا کہ حدیث متطارب ہے یہ سند کے اندر اختراف کیا ہے سند کے اندر سند کے اندر اختراف ہے سند میں اختراف ہے دوسری روایت ہے ابو داؤد میں ابو داؤد میں ایک روایت ہے ابو داؤد کا حدیث سنا محمد بن کثیر ابو داؤد کتاب یہ کتاب تاہرم ہے محمد کثیر حدیث سنا سوری حدیث سنا سوری عن المنصور عن المنصور عن مجاہد عن سفیان بن حکم اور الحکم بن سفیان السقفی دونوں میں ہے قائلا ان رسول اللہ ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اذا بالا اتوضہو پہلے حدیث دیکھ لیجئے سفیان یا حکم ان سفیان کہتے ہیں کہ اللہ رسول اذا بالا جب پیشاب کر لیتے یا تودہ وضو کرتے وینتدح اور کپڑے پر پانی کو چھڑکتے شرمگا کے جگہ پر پانی کو چھڑکتے یہ حدیث ہے حدیث کیا ہے کہ اللہ کے حصول پیشاب کر لیتے وضو کرتے وضو کی بعد اللہ کے حصول کپڑے پر پانی کو چھڑکتے تاں کہ شک و شباہ ہو وہ دور ہو جائے شک و شباہ ہو وہ دور ہو جائے تو یہ حدیث ہے اس میں جو اختلاف اسلنگ کے اندر مجاہد روایت کا کیا ہے مجاہد سے یہ مخرج ایک ہی ہے کیا ہے مجاہد ہے مخرج ایک ہی ہے مجاہد کسی روایت کرتا ہے سفیان سے سفیان سفیان کسی مہت کسی مہت ابن الحکم اس طرح سے دس اختلافات ہیں کسی میں صفیان کسی میں حکم کسی میں ابن حکم کسی میں ابن ابی سفیان کسی میں رجل من سقیف تو اس طرح سے دس وجوہ ہیں دس اختلافات ہیں ایک ہی راوی پر کہنے ہیں کون پر مجاہد پر اب ممکن نہیں ہے کہ پتا نہیں کون ہے صفیان ہے یا وہ حکم ہے یا ابن اللہ حکم ہے یا ابن عبی صفیان ہے یا رجو بن سقیب ہے کون ہے علماء نے بہت تحقیقی لیکن پہنچ نہیں پائے پتہ نہیں کون آدمی ہے دس طرح سے یہ حدیث مروی ہے کس طرح سے دس طریقے سے اب ضروری ہے کہ راوی جانے کون ہے کون نہیں ہے تو اب اس اختلاف کی بنابرا علماء نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے مضطرب شاید امام ایراکی نے کہا ہے کہ حدیث مضطرب ہے کسی میں رجو کسی میں ابن الحکم کسی میں صفیان کسی میں حکم کسی میں حکم حکم بن ابی صفیان یعنی اس طرح سے دس وجوات ہیں دس اختلافات ہیں مجاہد پر اب اسی لئے علماء نے کہا کہ یہ حدیث مضطرب ہے معلوم نہیں کون آدمی ہے اور حدیث کی صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی معلوم ہونا چاہیے کون ہے کون نہیں ہے بعد میں سکا ہے کہ سکا نہیں ہے یہ شرط گزری ہے صحیح حدیث میں صحیح حدیث کی شرط یہ کہ عادل ہو اور ضابط ہو جب معلوم ہی نہیں کون ہے تو کیسے اس پر حکم لگائیں گے تو اس میں اضطراب ہو گیا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا ہیں کہ صحابی ہے کی صحابی نہیں ہے صحابی ہے کی صحابی نہیں ہے اکثر صحابی ہے کچھ نے کہا صحابی ہے کچھ نے کہا صحابی نہیں ہے تو اس میں اختلاف باقی ہے لیکن یہ اکثر ہے کہ کیا صحابی ہے کی رائے میں اضطراب آ جاتا ہے کبھی کبھی استرابت ضائع ہوتا بھی پائے جاتا ہے یعنی مانا اس کی کوشت ہے لیکن اکثر کردیسی変 جاتا ہے رہایت میں استراب ان کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی سندن ضائع بھی ہوتی ہے اس میں استراب بھی ہوتا ہے یعنی زہی صدا حساب تھی اس میں ازتراب بھی پائے جاتا ہے کا جاتا ہے یہ اسی کی مثال قریب کیا نہیں کیونکہ حکم کے بارے میں میں دیکھا اختلاف حسابہ ی pineal Zus fabric کچھ نے کہا سابی ہے کچھ نے کہا سابی نہیں ہے تو ایک دوسری علت ہے دوسری علت اس میں یہ تو سابی ہے کے несابی نہیں ہے تو مرسل ہو جائے گی اور ایک دوسری ایک چیز اس میں اختلاف ہے تو یہ مستبدھے معلول بھی ہوگی کیونکہ کبھی 애�زز معلوب ہوتی ہے مجھے معلول ہوتی ہے where is کیا ہے مستبدھے ہیں تو یہ سندگی وجہ سے یہ وہ بھی سندگی کے مثال دیگے اور ماتنگ کے مثال دیکھ لئی جمعہ آدم الجمعہ مطلب میں ایک حدیث ہے ترمیزی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی ابن ماجہ ترمیزی میں اور ابن ماجہ میں یہ ترمیزی میں ہے اور ابن ماجہ میں سنند سب کی ایک ہی ہے سنند سب کی ایک ہی ہے شریک انا بی حمزہ انا بی حمزہ انا شعبی انا شعبی انا فاتمہ بنت قیس انا فاتمہ فاتمہ بنت قیس فاتمہ بنت قیس یہ کیا ہے فاتمہ بنت قیس ان سے یہ مر بھی ہے اس میں یہ پین کلم ایسی ہے کہ اس میں لکھنا مجھ بہت ترقیق ہے فاتمہ بنت قیس فاتمہ بنت قیس ایک میں ہے اِنَّا فِالْمَالِ حَقًا سِوَ زَقًا تو شریک ایسے اس کے اندر کمزوری ہے اور ابو حمزہ میمون الاؤر یہ ضعیف راوی ہے اور شعبی آمیر شعبی ہیں وہ سقا ہے اور فاتمہ بنت قیس صحابیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرسل سے پوچھا گئے یا میں نے پوچھا کہ کیا مال کے اندر زکاة کی علاوہ کوئی حق ہے تو اللہ کرسل نے فرمایا کہ ہاں مال کے اندر زکاة کے علاوہ بھی حق ہے یعنی آپ نے زکاة دیا فرض ہے دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ خراب نکرنا ہے یہی حدیث ہے اور یہی حدیث ابن مازہ میں بھی ہے ابن مازہ میں ہے یہی سندھ دونوں سندھ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا مال کے اندر زکاة مال کے اندر زکاة کے علاوہ کوئی حق ہے تو اللہ کے رسول میں لائس فی المال حق و نصف زکاة زکاة کے اندر مال کے اندر زکاة کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے ایک میں ہے کہ زکاة کے علاوہ بھی مال میں حق ہے ایک میں ہے زکاة کے علاوہ مال میں کوئی حق نہیں ہے دونوں علنگ علنگ ہیں اور سند ایک ہی ہے ایک میں ہے کہ حق ہے ایک میں ہے کہ حق نہیں ہے تو دونوں کا ٹکرا ہوئے اور جم ناممکن ہے جم ناممکن ہے تیسیر ایک کچھ علماء کے یہ حدیث کیا ہے یہ متن اس کا کیا ہے مطرب ہے ساتھ میں ابو حمزہ ضعیف ہیں اور شریک بھی تھوڑا ضعیف ہیں تو مطرب کے ساتھ ضعیف بھی ہے اور اسی طرح کل جو ایک مثال گزری تھی جی اصل مطرب کے معنی یہ ہے کہ دولوں ضعیف ہوتی ہے سند ایک ہی ہے اور مطلب کیا ہے مختلف ہے اور جمعہ ناممکن ہے کچھ علماء جمعہ کیا ہے کہ جو حق نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے اور جو حق ہے وہ مستحب ہے لیکن دونوں میں ٹکرا ہوئے کیا ہے دونوں میں ٹکرا ہوئے جو تو محدثین کے جو قواعد ہے اس کا اعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی طرح کل جو موالل میں حدیث گزری تھی کہ کسی میں ہے کہ اللہ کے رسول بسم اللہ پڑھتے تھے نماز کے اندر کسی میں ہے نہیں پڑھتے تھے کسی میں ہے زہر سے پڑھتے تھے کسی میں ہے زہر سے نہیں پڑھتے تھے تو اس میں بھی کہا ہے تکرا ہوئے جمعہ ناممکن ہے تو علماء نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے مجترب ہے تو کبھی کبھی موالل مجتربی ہوتی ہے تو کہا کہ وہ حدیث مجترب ہے وہ مجترب کی صحیح مثال ہے کیونکہ اس میں ہے کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے سور بسم اللہ کہتے تھے کسی میں ہے نہیں کہتے کسی میں زور سے کہتے تھے کسی میں کیا آستہ کہتے تھے کسی میں ذکر نہیں کرتے تھے کسی میں کیا ہے ذکر کرتے تھے تو یہ اختلاف ٹکرا ہوا جمعہ ناممکن ہے تو علماء نے اس حدیث پر حکم گیا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے مسترب ہے اب ایسے ایسے اختلاف کے بارے میں جو حقیقت میں اختلاف تو ہے لیکن وہ دور اور ختم ہو جائے گا تو ایسے اختلاف باقی نہیں رہے گا بخاری میں امام بخاری نے حفظ بن عمر سے روایت کیا انہوں نے شعبہ سے اس میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو خریدا کسی کو بریرہ کو خریدا پھر انہوں نے شرط ایک قصہ لمبا قصہ ہے انہوں نے شرط لگائے کیا ہے انہوں نے شرط لگائے کہ وہ میراز اس کی ہمیں ملے گی تو اللہ کسی نے کہ نہیں تم خریدو الولا علی منعاتک کہ میراز اور والا اسی کیلئے جس نے اس کو آزاد کیا لمبا قصہ ہے اس کی قصہ کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا شوہر جب آزاد ہو گیا جب بریرہ آزاد ہو گئی تو حکم اور اسود کہتے ہیں کہ وقان زوجوہ حرہ کہ اس کا جو شوہر تھا بریرہ کا وہ آزاد تھا وہ کہتا آزاد تھا اور عبداللہ منعباز کہتے ہیں رہے تو ہو عبدہ کہ میں نے اس کو غلام دیکھا تھا یعنی وہ آزاد نہیں تھا سیدہ آشا کہتی ہیں کہنا زوجو بریرہ تھا عبدہ بریرہ کا شوہر کہتا غلام تھا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا اور اسی طرح اس میں دوسری علیت ہے کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو بریرہ کو یہ رخصت نہ دی جاتی کہ اپنے پر شوہر کے پاس رہو یا نہ رہو یعنی جب عورت آزاد ہو جاتی ہے اور بیوی ایک غلام کی تھی آزادی کے بعد اس عورت کو اختیار ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا آزاد رہے تو بریرہ کو اللہ کے سنے یہ اختیار دیا اسی لئے کہ وہ اس کا غلام کیا تھا وہ غلام اس کا شوہر تھا وہ غلام تھا تو کسی نے کہا کہ وہ کیا تھا غلام تھا اور کسی نے کہا آزاد تھا لیکن دونوں میں تکرا ہوئے یعنی ایک کہہ رہے ہیں کہ آزاد ایک کہہ رہا کہا ہے غلام ہے تو کون سا صحیح ہے یا تو حکم لگا کہ یہ ملترب ہے فتر ہے کون سا یہ معلوم نہیں ہے یا صحیح دیکھیں تو صحیح اس میں یہ ہے کہ وہ غلام تھا ایک علیت یہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس کو اختیار نہیں بھی جاتا ہے بریرہ کو دوسری نمبر پر عبداللہ بن عباس کہتا ہے رائے توہو عبداللہ بن عباس نے اس کو غلام دیکھا تھا اور اسی طرح سیدہ عاشقہ دیئے کہ اس کا شوہر غلام تھا تو جو کہتے ہیں کہ وہ آزاد تھا وہ صحیح نہیں ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس سے کہاں کہاں عباس تم دیکھتے ہو جب اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دیا کہ تم اپنے شوہر کے پاس رہو یا تمہیں اجازت ہے تو پھر مغیس ان کے شوہر کا نام تھا کیا تھا مغیس تھا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے گلیوں میں جاتا تھا تاکہ اس کے پاس واپس آ جائے کیونکہ اس کو اجازت ہے لیکن تو اللہ کے رسول نے کہا عباس سے کہ تم دیکھتے نہیں کہ مغیس کتنی محبت کر رہا ہے اور بریرہ کیسے نفرت کر رہی ہے یعنی مغیس کتنی محبت کر رہا ہے پیچھے پیس جا رہا ہے کہ مغیس قبول کر لے پھر سے اور بریرہ کیسے نفرت کر رہی ہے پھر تقریباً بریرہ سے کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اختیار کر لو کہاں کہاں اللہ کے رسول یہ آبتا حکم ہے یا کہ مشورہ ہے تو کہاں کہ مشورہ ہے تو کہاں کہ مجھے نفرت نہیں جائے اگر حکم ہوتا تو ضروری ہے کہ ماننا ہی ضروری ہے تو یہ اختراب تھا یا اختراب لیکن دور ہو گیا صحیح راضی یہ کہ وہ غلام تھا اب اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے قرآن حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کی طرح دے اور اسی طرح ہمیں علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کی طرف آمین سلامی نصول